بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے بلکل الگ سٹائل سے بھنڈی بہت مزدار آسان طریقے سے اور ذائقے میں بھی بہت مزدی کی ہوگی ضرور ٹرائے کریں تو پھر شروع کرتے ہیں جلدی سے اپنی ریسپی یہ میں نے بھنڈی لی بہت چھوٹے چھوٹے سائز میں بھنڈی ہے یہ اور چھوٹے سائز میں ہوگی اتنی مزدی کی بنے گی بھنڈی کو میں نے دھو لیا دھو کہ میں نے اسے سکایا کپڑے پہ آپ بچھا کے کپڑات اوپر یہ بھنڈی آپ ساری رکھ دیں گے تو ڈرائے ہوگی تو بھنڈی ہماری بڑی جلدی فرائے ہوگی اور لیسپی نہیں آئے گی آئل ہسپے ضرورت اس میں ڈالنا ہے فرائے کرنا ہے تو آئل اس میں زیادہ جائے گا بعد میں یہ آئل سارا نکل جائے گا بھنڈی اس میں ڈال کے تقریباً میں نے دو سے تین منٹ آئل کو گرم کیے تھوڑا گرم ہو چکے ہیں تب ہی آپ نے بھنڈی اس میں ایک دم ڈالیں گے تو فرائے ہوگی جلدی تو ہم اس میں ڈالتے ہیں بھنڈی اور آپ دیکھ لو کہ پہلے سے آئل گرم تھا تو یہ فٹا فٹ فرائے ہونا شروع ہو چکی ہے تین منٹ آپ نے اسے فرائے کرنا ہے بھنڈی کو فل فلیم پہ کرنا ہے ہلکی آگ پہ آپ نے کرنا نہیں ہے ہلکی پہ کریں گے تو بھنڈی نرم ہوگی اور یہ بہت جلدی پھر گلے گی اور فرائے بینی ہوگی ہلکی سی کرسپی ہوگی تو میں نے پیاز لیا ہے موٹے موٹے سے پیاز کٹ لیے وہ اس میں ڈال دیے وہ بھی ہم نے اسی کے ساتھ فرائے کرنے ہیں ایک سے دو منٹ زیادہ فرائے نہیں کرنے بس یہ ہوگا کہ فرائے اچھے سے ہمارے پیاز فرائے ہو جائیں جیسے یہ پیاز آپ دیکھو کہ فرائے ہو رہے ہیں اس وقت بھی فل فلیم میں نے رکھا ہے فل فلیم پہ آپ نے یہ کام کرنا ہے جب لو کرنا ہے تب میں آپ کو بتاؤں گی فی لال فل پہ کر کے یہ فرائے ہو چکے ہیں نکال دیں گے آئل سے یہ سارا ایکسٹر آئل جو میرے پاس ہے میں نے سارا نکال دیا چار پائنٹ ٹیب سپون چھوڑ دیں یا اس سے بھی کم چھوڑ دیں آپ آئل اتنے آئل کے اب ضرورت نہیں ہلدی ڈال دی ہاف ٹیس سے کم لال میرچ حس پہ ضرور ڈال دیں نمک میں نے ایک ٹیس پون ڈال دیں اور اس کے آپ بھنڈی کے حساب سے نمک ڈال دیں لال میرچ پورڈر ہے ہاف ٹیس پون اور لیسن میں نے ڈال دیں ایک ٹیس پون اسے کرش کر لیا تھا آپ لیسن کا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہو یہ آپ کی مرضی ہے تھوڑا سا پانی ڈالا اور اس سے بھونڈنے ہم نے اتنا بھونڈنے ہے کہ پانی ڈرائے ہو اچھا سا مسالہ ہمارا ہو جائیں اور اس وقت میں نے لو فلیم سے ذرا تھوڑا سا تیز رکھا ہوئے مسالہ بھونڈے ہیں تو ہلکا آپ نے چولا رکھنا ہے اور اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیا جیسی یہ گلہ ہے تو کالی مرچیں ایک ٹیس پون یا ہس بھی ضرورت کالی مرچوں کا آپ کو اس میں ٹیسٹ آئے گا کالی مرچیں آپ نے ضرور ڈالنی ہے یہ آپ سمجھو کہ کالی مرچوں کی ہر بھنڈی ہے یہ اور کالی مرچیں اینڈ پہ ڈالنی ہے پہلے نہیں ڈالنی ہے اور اسے ہلکا سا ہی بھوننا ہے اتنا نہیں بھوننا آپ نے کیونکہ پہلے مسالہ ہم بھون چکے ہیں میں نے تین میڈیم سائز کے ٹیسٹ آئے لیے انہیں میں نے پیس لیا ہے اچھا سا پیس لیں اس سے پیسٹ ہوگا تو اس کا مسالہ بہت مزیدار بنے گا وائل کر کے بھی پیس سکتے ہیں اور کچھا بھی آپ پیس سکتے ہو اس میں شامل کر دینا ہے یہ ٹوماٹر جو میں آپ کو بتا رہی تھی تقریبا جتنی بھنڈی ہے میں نے اسی حساب سے ٹوماٹر ڈال لیں آپ زیادہ بھنڈی لیں گے تو آپ زیادہ ٹوماٹر ڈال لیں لیکن پہلے آپ کم بھنڈی سے شروع کریں آپ کو پساند آئے گا اس کا جو مسالہ ہے وہ ہی کھانے والا ہوگا بھنڈی ایک اتنی ہے کہ ایک نوالے میں آپ لے سکتے یہ آپ نہ کہو کہ سابر ڈال دی بھنڈی یہ اس کا ایک الگی اس کا ریسپی ہے اور ذائقہ بھی الگ ہے اس طرح میں آپ کر کے ڈیفرنٹ طریقے سے کھائیں ایک طرح کی بھنڈی بھی کھا کھا کہ ہم کرتے ہیں کہ کسی طرح ہو کے الگ چینج ہو تو یہ وہ چاہتے ہیں جو الگ چینج ہو الگ ڈیفرنٹ اس کی شکل ہو تو آپ ضرور ٹرائے کرنا ضرور آپ کو پساند آئے گی اتنا مسالہ بھون لیا ہے میں نے ٹرماٹر ڈال کے کہ ٹرماٹر کا پانی اپنے ڈرائے نہیں کرنا مسالہ سب کچھ بھون چکے ٹرماٹر بھی بھون چکے ہیں بس یہ ہے کہ آئل اوپر آئے تو اس میں جو بھنڈی ہے وہ میں نے دونوں سائیڈوں سے اسے میں نے کٹ لینا ہے سینٹر سے بھی کٹنا چاہے تو یہ آپ کی مرضی ہے لیکن سابر ڈال دے بہت چھوٹی بھنڈی ہے تو وہ اچھی لگے گی یہ میں نے دونوں سائیڈوں سے کٹ لیے بھنڈی فرائی کرنے کے بعد اب اس میں بہت بھنڈی پیاز جو ہمارے پاس ہم فرائی کر چکے ہیں اس میں ڈال دیں گے فل فلیم میں نے کر دیا اب دوبارہ سے اس لئے کہ اب جلدی سے ہم نے صرف بھوننا ہے بھنڈی بھی گل چکی پیاز بھی گلے ہوئے ہیں مسالہ بھی بھون چکے ہیں صرف اس میں وہ بھنڈی جائے گی جو کہ ہم نے اس میں فرائی کی ہوئی تھی دونوں چیزیں فل فلیم پہ اب چمچ چلا کے اسے تیار کر لیں آپ سمجھو کہ یہ اب اس وقت تیار ہے ہر دنیا ڈال دیں ہری مرچیں ڈال دیں آپ اپنی مردی کے مطابق کوئی مسالہ مسالہ اس میں نہیں جائے گا بھنڈی کا اپنا ٹیسٹ پیاز کا ٹیسٹ ٹوماتر کا ٹیسٹ ہے بھنڈی اور پیاز آپ کو پتہ ہے کہ اسی سے ہی بھنڈی بنتی ہے پیاز ٹوماتر بھنڈی باقی ہلکہ پھلکہ مسالہ جو آپ کو چاہیے وہ ڈال دیں تو زائی کا نکل آتا ہے مزیدار سا یہ ضرور ٹرائے کرنا ہے چینل پر نئے ہیں تو پلیس مجھے سپورٹ کرنے کے لئے چینل کو سبکرائب کر لیں ساتھ میں جو بیلے ضرور پریس کریں اسی سے ہی آپ کو نوٹیفکیشن ملے گا اور میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملے گی ہرا دنیا میں نے ڈال دیا فیس بک پر ہے تو پلیس لائک کر دیں شیئر کر دیں ہو سکے تو فولو کر لیں نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اور بہت ساری دعاوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں اللہ حافظ